جو دوسروں کے کام میں آتا ہے وہ شیر ہوتا ہے ان کے دامن میں دیر سہی کبھی اندھیر نہیں ہوتا ہے سبھی کچھ سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے ہی پھر کیا تم اور میں چھوٹا اور بڑا سبھی کچھ سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے ہی پھر کیا تم اور میں چھوٹا اور بڑا خوبی ہے سب سے بڑا تو چلو کھوٹے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کڑا یہ جانا چاہیں گے کہ پھر ایک فیمیل ڈسکس کتنا بار وہ ایک زلے کر سکتا ہے دیکھیں ڈسکس تو اور ہفتے میں ایک بار فیمیل سے ایک لے کرتے لیکن میں میکسیمم دو بار سے اوپر بریڈ نہیں کرتا کیونکہ کانٹینیووس لی اس کو بریڈنگ کرتے جائیں گے نا ہم تو اس کا ہیلتھ گرنے لگے گا کیونکہ یوزریالی بریڈنگ کے ٹائم ڈسکس کچھ کھاتا نہیں ہے ایسا اور اس کو بوڈی بے جب بچہ رہتا ہے وہ تو کچھ کھائے گا ہی نہیں تو جی یوزری ہم میکسیمم دو بار پھر بھی ایک بیچ میں ایک مہینے کا گیپ دیتے ہیں اس کو آپ نیکس سیزن میں بریڈ کر سکتے ہو ایک ایک اپلوکس وہ کتنا اینڈا دے سکتا ہے ڈسکس ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے کھانے کے اوپر اس کا ہیلتھ کے اوپر مطلب کوئی فیس 20 اینڈا بھی دے سکتا ہے کوئی سارے 300 تک بھی دے سکتا ہے اچھا اس کا ہیلتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا آپ اس کو کیسے فیٹ دے رہے ہو تو اس کا ہیلتھ اگر اچھا ہوگا وہ 300 کے اوپر بھی انڈا لگاتا ہے تو یہ چاہنا چاہیں گے کہ ایک بار جو ایک پیر وہ اس کا جو بیس پوٹینشیل جو بیبیز وہ جو اس سے نکل سکتا ہے ایک بار وہ بیس پوٹینشیل بیبیز ایک بار ختم ہو جانے کے بار پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو یا رہا آپ کیا کرتے ہو دیکھیں میں نے جو آپ کو بولا ایک سیزن میں میں دو بار کے اوپر بریڈ نہیں کرتا ہوں مطلب آپ اس کو F1 بول سکتے ہیں پہلا اور دوسرا لڈ جو ہے وہ اچھا نکلتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے بھی تو شریر کا سٹریندھ چاہیے تو اس کے بعد میں ریکمنٹ کرتا ہوں اگر کوئی بریڈ کرنا چاہے گا تو اس سیزن میں اس کو بریڈ نہیں کریں نورمالی ڈیسکس کا بریڈنگ سیزن رہتا ہے ایک سردی کے ٹائم پہ مطلب آپ سردی کے ٹائم پہ 3-4 مہین آپ کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا بارش کے ٹائم پہ تو آپ سردی کے ٹائم پہ اگر دو بار بریڈ کر لیے تو اس کو ریز دے دو پھر نیک سیزن جب آتا ہے تب اس کو بریڈ کرو تب ہی آپ کو پھر سے اچھا ریزلٹ ملے گا اچھے تو ایک بار جب وہ شاید سیکنڈ ٹائم تھرڈ یا فور ٹائم آپ ایک بار ایک پیر سے ایک بار بیڈنگ آپ کروا لیے ہو پھر اس کے بعد تو کیا آپ کو ایک میل کو کیا دوسرے کو ایک فی میل کے ساتھ کیا پیرنگ وہ آپ بیٹھاتے ہو اگر آپ کو ریزلٹ اچھا نہیں مل رہا ہے مان کے چلو کہ آپ کے دو پیر سیٹ ہوئے مطلب ایک پیر سیٹ ہوئے ایک میل سارو ایک فی میل تو اس میں آپ کو ہیچنگ ریٹ یا پھر کچھ بھی بولو آپ سو میل رہا ہے آپ کو تو آپ ٹینک میں دیکھیں کہ وہی سٹرین کا ایک اور فی میل ہے تو وہ انڈے کا کونٹیٹی اس کا زیادہ ہے تو آپ اس کو فورس بریڈنگ کر سکتے ہو لیکن ہاں آپ کو ہنڈر پر سکسس میلے گا مطلب اگر فی میلز اور میلز کو چینج کرنا رہے گا مجھے تو کر سکتا ہوں میں یہ اگر مچھے کے اوپر ڈی بینڈ کرے گا وہ اس پیر کو لے گا کی نہیں ایکسپٹ کرے گا کی نہیں کہ آپ اگر وہ پیرنگ میں میل فی میل کا اگر آپ دو الگ الگ سٹرین آپ بٹھاتے ہو از اپیر تو اس میں سے اس کا بچے کتنا ورائیٹی آف سٹرینز اس سے نکل سکتا مطلب میں آپ کا کوششن ایک بار کلیئر کرنا چاہتا ہوں مطلب الگ الگ سٹرین مطلب ایک بار اگر آپ مجھے سمجھے آپ ایک چکر بارڈ کے ساتھ ایک ریڈ میلن یا تو ایک پکل بڈی بڈایمنڈ کے ساتھ شاید میبی چکر بارڈ یا لے پڑڈ ایسا دو الگ الگ سٹرین از اپ بیر آپ بٹھائے ہو اس سے آپ کا پھر جو آف سپرنگز بچے نکلیں گے وہ پھر کتنا تڑھا کا الگ الگ کتنا تڑھا کا سٹرین نکل سکتا سمجھ گئے آپ نے بھی کوششن کرنے سے پہلے مجھے دو سٹرین کا نام لیا ایک ہے ریڈ میلن کے ساتھ چکر بارڈ لیکن آپ نے یہ نام نہیں لیا ریڈ میلن کے ساتھ بلو ڈائیمنڈ آپ نے نہیں نام لیا کیونکہ آپ کو بھی خود کو پتا ہے کہ بلو ایک الگ کلر ہے اور ریڈ ایک الگ کلر ہے اور دوسرے کا جینز بھی الگ ایک دوسرے کا لائن بھی الگ ہے ایک پیجین لائن ہو گیا ایک صالد سٹرین ہو گیا تو اس میں بریڈ نہیں ہو سکتا اگر کوئی جوڑ عبدستی کرنا چاہے گا تو کیا سٹرین نکلے گا مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے ایس سچ میں اتنا کرس نہیں کرتا ہوں میں ان لائن بریڈ میں زیادہ پسند کرتا ہوں پیجین چیکر بورٹ کے ساتھ میں پانڈا چیکر بورٹ کرس کر سکتا ہوں لیکن میں کرس تو کرتا نہیں ہوں میں ان لائن بریڈ زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن میرا ماننے سے کرس مت کرنے سے مطلب کرس کرو تو آپ کوئی دکھت نہیں کرس کرنے سے نیا سٹرین نکلتا ہے لیکن آپ کو اتنا نولیج ہونا چاہیے کی کونسسٹرین کرس کرنے میں کیا نکل سکتا ہے تو اتنا نولیج ایس سچ مجھے میں نے آپ کو بولا کہ میں پرویشنال بریڈہ نہیں ہوں اتنا نولیج مجھے نہیں ماندرہ یہ بھی آپ پر پرسند کرنے میں کونسٹرین نکل سکتا ہے آپ کا ہی کوشن پر میں آتا ہوں میں اگر چیکر بورڈ کے ساتھ ریڈ میلن بریڈ کروں گا تو اس میں کچھ چیکر بورڈ بھی آئے گا کچھ میلن بھی آئیں گے یعنی میکسومنس دو ورائیٹی ہی ہوگا بس 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 اور دیکھیں یہ تو اگر آپ دو الگ الگ یہ سے پروس کرا ہوگے جس سے آپ بول لوگ شاید نوملی کرنا نہیں چاہیے تو وہ کرنے کو ایک پوزندی ایک پلس پوائنٹ آتا ہے کی شاید کچھ نیا سٹرین نکل جائے رائیٹ سو اس کا کیا آپ اگنس میں ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرنا نہیں چاہیے نہیں اگر آپ کو اگر آپ کو لائن کے برے میں بہت نولیج ہے definitely you have to go with that کو ادھر جانا چاہیے کہ اگر آپ کو نولیج ہے کہ یہ کروس کرنے میں مجھے یہ مل سکتا ہے تو اب جائیے definitely اچھا آپ کے حساب سے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید جو بیڈنگ کرا رہا ہے ڈسکس کا ان کو شاید خورو نولیج نہیں ہے پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو بولتا ہے نا کی جس it's out of accident کیونکہ بیڈر کو بھی کیا آلٹین پتا ہو سکتا ہے کیا کی exactly یہ ایسا ایسا نیا سٹرین نکل سکتا ہے دیکھیں نیا چماتکار ایسا نیا نیا سٹرین تو نکلتا ہے بھی آؤٹا آؤٹا ایکسیدن ہنڈیڈ پرسن پہلا بات تو میں یہ بولوں گا کہ آپ نورمالی ایک ہوبیسٹ ہو یا پھر کوئی بریڈر ہو کوئی بھی کوشش کر سکتا ہے لیکن ابھی تو آن لائن کا زمانہ ہے جو برے برے دکھ گچ بریڈر بیٹھے باہر چاہے انڈیا میں تو آپ ان کو ڈائریک لی کونٹیک کر سکتے مطلب دو الگ ورائیڈی کا ڈسکس ہے تو آپ ان کو پوچھ سکتے ہو کہ دادا یا بھیا میں اس کو بریڈ کر سکتا ہو کیا یا پھر نیا hobbits یا تو شاید ڈسکس کے پورانے hobbits وہ لوگ بھی بریڈنگ کرانے کے لیے کرنے کے لیے آپ کیا بلوگے کیا وہ کو پھر ویڈنگ کرنا چاہیے دیفنیٹ کرنا چاہیے کیوں نہیں دیکھئے 100% آگر 100 discuss hobbits ہو گا تو 90% لوگوں میں 100% اتنا شیور کے بول رہا ہوں 90% کا شوق رہا تا کہ کبھی نہ کبھی بار discuss to breed کریں گے تو definitely کر نا چاہیے بول بول دیجیگا میرا میرا بیوئرز کے لئے کیا کرنا چاہیے کس طرح سے بریڈنگ کرنا چاہیے دیکھیں پیئر اگر آپ کو میں نے پہلے ہی بولا کہ پیئر اگر آپ کے کمیونٹی ٹینک میں فکس ہو جاتا ہے مطلب آپ آپ کیسے پتا چلے گا میں نے بولا کہ دو مچھی کونے میں چلا جائے گا وہ انڈا دے گا تو اگر پیار سیٹ ہو جاتا ہے کمیونٹی ٹینک میں بھی وہ پیئرنگ ہو جا سکتا ہے نہیں کی الگ سب کو ایک ٹینک میں دو پیر نکال کے پیر کرنا ہے اس کے لئے لئے ایکس پر ہونا پڑے گا کون مل کون سب مل کون دیس کس میں ایسا بھی ہوتا میں نے خود دیکھا ہے دو مچھی الگ ہو کے دوسرے کو مار پیٹ کر رہے دو مچھی الگ ہے لیکن دونو 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 ہمیل جب تک میل فردی لائز نہیں کرے گا پتا نہیں چلے گا کہ کون سب میل کون سب میل کو آم سے پہچان لوگ جو انڈا دے رہا وہ میل ہے اور ہم لوگوں کی طرح میل کا موچ نہیں ہوتا ہے کہ موچ دیکھ اس کو پتا کر لیں گے جب تک وہ فردی لائز نہیں کرے گا تب تک کنفرم نہیں ہوگی کہ وہ میل ہے کی میل تو آپ کو یہ کمیونٹی ٹینک میں دیکھ میل فیمیل پہچان نا ہے اس کے بعد اس کو سپرے بہت سارے گوشیپ میں آئے گا میرا فرس بریڈنگ 2016 پانی کا TDS 650 تب میں ایک دم hobb مجھے اتنا میں کالیج پہ تھا اور تب میں اتنا مجھے پیسا بھی نہیں تکیم آرو لگاؤ اور ہر دن یا پھر کپانی لو میرا TDS پہلی بولا تھا 700 کے کرتے ہیں تو اس میں مجھے بھی بہت بریڈ ہوگا لیکن مجھے ریزل ملا زیادہ بچہ نہیں ملا تھا لیکن 650 30 TDS میں نے خود بریڈ کیا میں پرسنل ایک دم بول رہا ہوں تو لیکن نورمال ایک دم ایک دم تو نیکن نورمال ایتنا بولوں گا کہ سکسیس پھلی چاہوگے تو TDS آپ کو 100 کے خم رکھنا ہے اور ٹیمپریچر میکسیمم 28 29 that's it آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے مچھی کر لے گا لیکن کچھ تو ہوتا ہے کون تو بیٹھانا پڑتا ہے بیٹھانا اگر بریڈ کون ہے تو ایک گوڈ سائن کیونکہ اس کو بھی ڈالنے دکھت نہیں آئے گا آرام سے بریڈنگ کون پہ ڈال دے گا اگر آپ پاس نہیں تو پی بی پی 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 سکتے بی پی پی بریڈ 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 اگر کم بھی ہوا تو بھی کوئی دکھت نہیں اگر hobbyist گل سے زیادہ بھی ڈال دیا تو مچھ کوئی حم نہیں آئے گا ڈال بریڈ جب ڈال ڈال دو سه ڈال دن ٹائم لگتے اس کو حیچ ہو نے جب آپ حیچ ہو جائے گا اس کے دو تین دن لگتا ہے اس کو باڈی پہ آنے کے لیے مطلب پیرنٹس کے باڈی پہ آنے کے لیے اس سے بھی اب تین دن بعد تین دن تک وہ پیرنٹس کا محیحلہ دے گا اس کے بعد آپ بریان شریف بریان شریف کچھانے بکر سکتے ہیں بی بی اس مطلب جو آرٹی میا بول سکتے ہیں آرٹی میا کا ایک جو براین شریف اس کو آپ حیچ کر کے کھلا سکتے ہیں یہی آپ برائن شن چوہے وہی آپ کھلاتے ہو وہی وہی ہی چھوہ رہا ہے وہاں پر so i think that is very nutritious for the babies right and live feed live feed میں آپ کیا کھلاتے ہو live میں میں بگیرہ مطلب bloodworms میں بھی منہ کرتا ہوں bloodworms ڈیسکس کے لئے ٹھیک نہیں آپ اس کو اورکیشنالی week میں ایک سے دوبار کھلا سکتے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہتا ہے چینج ہونے سے اس کو کھانے کا تھوڑا وہ بھی رہے گا ڈیسٹس کا جیسا ٹیمپرچر چاہیے بیویز کو وہی چاہیے سیم 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 اور کچھ مینٹین کرنا نہیں ہے ابھی دیرے دیرے آپ برائن شن کھلاتے رہیے ایک مہینے میں آپ کا مچھی تھامنے ہو جائے گا پھر تھامنے ہو جائے گا پھر آپ نورمالی آپ برائن شن پھر اور کچھ پیلیٹس اور کچھ گوٹھٹ بھی کھلا سکتے اس کو تھوڑا بہت پھر تو دو مہینے میں آپ کا ایک دیر انچ ہو جائے گا اس کے بعد ایوار کالڈ بریڈر کی آپ بھائیہ کا جو ویڈیو چینل ہے انیز ایکوہ تو اس کو آپ کو ایک سبسکرائب کرنا ہے اور یہ جو ویڈیو آپ ابھی دیکھ رہے ہو اس کو کم سے کم ایک شیئر کرنا ہے آپ کو یہاں پہ آئیے میرے پاس یہ دو چیز مجھے دکھائیے کہ آپ نے ویڈیو شیئر کیا اور بھائیہ کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ کو پوچھ پوچھ بھی آپ کو مینیمم کچھ پرچیز میں بھی آپ کو ایک نایک گفت ملے گا مینیمم ہنڈرڈ روپیز کا بھی کچھ بھی برچس کرتے ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ میرے طرف سے ایک گفت ہے آپ کو بھائیہ کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں انیز ایکوہ اوہید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو بہت ہی انٹریسٹنگ لگا ہوگا اندب تودے ویڈیو with a vote of thanks to Mr. آینداز who deserves a special thanks for revealing all secrets about discuss breeding friends میرا چینل انیز ایکوہ کو subscribe کر کے مجھے support اور encourage کرتے رہیے گا تاکہ اس قدر کا informative اور useful ویڈیوز میں آگے بھی آپ لوگ کے لیے لا پاؤں